تیرے زمین پر اگر نہیں نزول کتاب گرک و شاہ نراضی نصحب کشف اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال علم جانتا ہے ہمیں تو اور کچھ پتہ نہیں لیکن اتنا پتہ ہے کہ انور شاہ صاحب سے جب بات چیت کرتا تھا تو انور شاہ صاحب ویسے لیٹے رہتے تھے لیکن جب اقبال بات چیت کرتا تو بیٹھ جائے تھے اور فرماتے تھے آپ کے سوال کے احترام میں بیٹھنا بڑھے عدریس کاندیلوی مرہوم کا بیان ہے کہ انور شاہ صاحب نے فرمایا دارلوم دیوبن میں مجھ سے کسی نے اتنا علم حاصل نہیں کیا جتنا اس نوجوان نے حاصلی غزب کا حافظہ تا اقبال کرتا اور اس نے بھی کہا انور شاہ صاحب کو دیکھ کر کہ میرا جو ذہن تک مولوی جاہل ہوتے ہیں وہ ٹوٹ گیا ختم ہوگا اب مجھے پتہ چل گیا کہ سارا جہان جائل ہے صرف انور شاہ آلے میں اقبال سے کسی نے پوچھا زندگی کے کیا خوشیاں ہیں انور شاہ صاحب جیسے علم کو دیکھا ہے اصل میں اقبال قابل آدمی تھا بہت زیادہ تھا جب یہ مصر وغیرہ ملکوں سے ڈاکٹریٹ وغیرہ کر کے آیا مرزائی بہت حضرناک ہے اور چٹ پٹ پہنچ گئے اس کے پاس اور انہوں نے کہا جدید تقاضوں کے مطابق جدید دنیا کے ساتھ ہمران بنانا ہے یہ جو آج کل ہمارے مزلل صاحب کہتے ہیں مزلل کہ اسلام کو جدید تقاضوں کے مطابق بنانا ہے اور روشنی والا مذہب دکھانا ہے یہ سب مرگئی ہے جہاں سب قادیانیوں کی بات ہیں تو انہوں نے کہا جدید تقاضوں کے مطابق ہمارا مذہب ہے اور ہم کوئی غیر نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ نے بن رضا صاحب کو بصیرت دی تھی اقبال دو کا کھا دیا کشمیر کمیٹی کا صدر ہو گیا مولانا انور شاہ سے کوپتہ چلی گیا آپ نے کشمیر کے راجہ کو خط لینا کہ آپ مسلمان ہیں اور کشمیری مسلمان ہیں آپ بروز مخشد اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ کے نگرانی میں ایک قادیانی کمیٹی بنیئے اور اس میں مرزائی مسلمانوں کو بہکار ہے تو کشمیر کے راجہ نے شاہ صاحب کا خط اقبال کو دیا کیونکہ یہ اس کمیٹی کا صدر اور بڑے بڑے لوگ اندوستان کے مولانا شوکت علی وغیرے یہ سب مرزائیوں کے ساتھ ہو گئے انور شاہ امام ہے جو درمیان میں آئے ڈاکٹر اقبال نے امام علیہ السلام مولانا انور شاہ کو خط لکھا جواب لکھا دیوبند اور ان کو کچھ شبہات ذکر کی فضل شاہ صاحب نے ان کو اس طرح لکھا کہ آپ کا خط مجھے ملا میں جواب دینے کے لیے لاہور آ رہا ہوں اور آپ بھی کشمیر سے لاہور روانہ ہو جائے لیکن روانگی سے پہلے مرزا سے برعات کر کے اور خط من نبوت پر اپنا ایمان قائم رکھے کہ اگر درمیان میں موت واقع ہو گئی تو کافر نہ مرو اصل میں اقبال کو اس خط نے دچکے دے دیا تو یہ شاہ صاحب کو تو تردب بھی نہیں اقبال جب وہاں سے روانہ ہو رہا تھا تو بڑا حیران تھا کہ حضرت مولانا انور شاہ نے مجھے کیا عجیب بات لکھی کہ کشمیر سے لاہور کے لیے روانگی سے پہلے اپنا ایمان ختم نبوت پر بہار کرو اور مرزا غلام احمد سے برعات کرو اگر راستے میں موت آگئی تو کل کفر پر مر نہ جاؤ وہ درویش کلندر کی بات کے وہ صحیح معنوں میں جھٹکہ دے گئی تھا خادیانیت کو تو وہ کھیڑ کے پہن گیا دوستے جب لاہور آئے وزر شاہ صاحب سے گفتگو ہوئی سوال جواب ہوا ناکٹر اقبال نے کل میں شہادت دوبارہ پڑا اور مرزاییت و قادیانیت سے برعات کر لی چلا گئے کچھ دیر بعد دوبارہ آیا تو عزر شاہ صاحب اندر آرام کر رہے تھے لیکن جاگ رہے تھے چودری افضل حق جو احرار کے صدر تھے بہت بڑے اہل حق لیلر تھے اس نے اقبال کو کہا کہ بس یہی بیٹھے اس نے کہا مجھے ملنا ہے کہ نہیں جاگت نہیں میں ابھی شاہ صاحب سے مل کے گئے ہوں تو بیچ میں اور لوگ آئے مولانا حبیب الرامان شہروانی وغیرہ کہ جانے دے چودری افضل حق نے کہا جب تک شاہ صاحب اندر سے نہ کہے نہیں جاگتے ہیں تو شاہ صاحب سے پوچھا گیا شاہ صاحب نے کہا شاہ صاحب اٹھ کے خود باہر آئے لیکن شاہ صاحب پر اثر تھا غم گا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا اور آپ کے ہاتھ پر تجدید کر لی تو حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ تھے جو ہمارے لاپوں نوجوان میں رضائی ہوئے ان کا کیا ہوگا آپ کی وجہ تھے جو بیڑا خورت ہوئے تھے کالج یونیورسٹیوں کے لڑکے سارے مرضائی ہو چکے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا علاج میں کرتا وہ واپس گئے اور تمام اخبارات نے اپنا توبہ نامہ اور ان لوگوں کو وسیعت کی کہ جو میری وجہ سے مرضائیت کو اسلام سمجھ چکے خالص کفر ہے اور اس سے فوراں پیچھے ہٹو اور توبہ کرو بروز مخشر میں تمہارا ذمہ دار نہیں اور وہ اخبارات میں جو بیانات دی ہیں ان کے کٹنگ لے کر کیا ہے شاہ صاحب کی تفدیق کے لئے کہ اگر اتنے روزنامے اور اتنے اخبارات لاہور سے نکل رہے یہ میں نے بیانات دے دیئے شاہ صاحب خوش ہو گئے بہت آرام سفر اقبال نے کہا اب میری دعوت منظور کرے گا آپ میں اور میں منظور تب شاہ صاحب ان کے گھر جائے کھانا کھانا نہیں جا رہے یہ جہان فانی ہے کوئی بی شیلہ فانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا سانی نہیں علماء اور طلباء اور اردودان طبقہ ان تمام ملفوزات کو دیکھنے کے لئے ہمارے محترم دوست مولان رشید احمد لدیانوی نے رعیمی آرخان میں کتاب لکھیے اس کا نام ہے مرزا غلام احمد کا عدیانی پر کفر کا فتوہ سب سے پہلے علماء لدیانہ نے لیا ہے یہ کتاب کا نام ہے آج کر اس کا نام ہے تکفیر مرزائیت کتاب کا پورا نام ہے مرزا غلام احمد کا عدیانی پر کفر کا فتوہ سب سے پہلے علماء لدیانہ نے لگایا ہے کیونکہ وہ ساتھ ہیں لدیانہ و قادیان دیوبند دور فاصلے پر ہیں ان حضرات نے بعد میں جب ان پر واضح ہو گیا تفتہ لگایا سبحانہ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ اقبال کے سوالات سے دل خوش ہوتا ہے اور وہ بیشتر سوالات جو کرتا تھا وہ یا فلسفے سے متعلق یا مقافات و مجازات سے متعلق یاد رکھیں حضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی دو کتابیں فلسفے پر ہیں ایک کا نام زرب الخاتم ملا حدوث العالم اور دوسری کا نام مرقات التاریخ لے زرب الخاتم شرائز عام مل رہی دونوں زرب الخاتم شہر میں ہے اور مرقات التاریم اس کی شرائع ہے مرقات التاریم اور زرب الخاتم دھائی روپے کی ہم نے لی تھی انیس سو چڑھت کر میں دھائی روپے کے دونوں میں لے کے آ رہا تھا حضرت بنوری گرشہ نکلے درب لدیس جا رہے تھا مجھ سے پوچھا کون سی کتاب لائے ہیں میں نے کہا مرقات التاریم کہا تاریم کا من آتا ہے میں نے کہا گہی برطارہ میں آلان شینم فضرت نے فرمایا ماشاءاللہ گلستان اچھی پڑی ہے اس لئے تاریم کا من آتا ہے کہ یہ میرے استاذ ہے انور شاہ جن کے میرے جوتے اٹھائے جن کے جوتے اٹھانے کی تھندک اب بھی میں دل میں محسوس کر رہا اور حضرت درب لدیس جاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے صرف کتاب کے دیکھتے ہیں شیخ سے ایسی کامل عقیدت توبہ توبہ مثال نہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں اپنے استاذ کا ابو غریرہ ہو جیسے وہ راویتِ آرچیز بسترمی بھی حضرت شاہ صاحب کے علوم پوری دنیا میں بکیر ہو